موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کی مزبان لارف خان سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز سلام متاثرین کے لیے بین الاقوامی تعاون بہت اہم ہے وزیراعظم شہواز شریف کہتے ہیں پل، سڑکے اور انفرائی سٹرکچر تباہ ہو گیا ہے سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ نے مشکل وقت میں ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرا دی عالمی مالیاتی اداروں سے پاکستان کو ملنے والی رکوم کی بدر بانڈ بند ہونی چاہیے عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ آئی ایم ایف سے ملنے والی رکم کہاں خرچ کی جا رہی ہے حساب دیا جائے پاکستان کی سب سے بڑی منچہ جھیل میں کٹ لگانے کے باوجود خطرہ نہ ٹل سکا سیون شریف کے متعدد دیہات اور ائرپورٹ زیر آب آگئے جھیل کا پانی ٹول پلازا کے قریب انڈس ہائیوے سے بھی ٹکرانے لگا گوادر پورٹ آتھورٹی میں منقضہ تقریب میں سلاح متاثرین کے لیے پانچ اشاریہ آٹھ آٹھ ملین روپے کا عطیہ اکھٹا کر لیا گیا چینی کمرشل کانسلیٹ کہتے ہیں ہم سلاح ضدگان کی مدد اور بحالی کے حوالے سے ہر ممکن مدد کے لیے ہما وقت تیار ہیں ہیر لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیکریٹری جنرل یو این او کی آمد اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں سلاح متاثرین کی انداد کو پوری شفافیت کے ساتھ ان تک پہنچایا جائے گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوترس دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے سیکریٹری جنرل نے وزیراعظم شہباز شریف سے ملقات کی بعد ازہ دونوں کو نیشنل فلرڈ ریسپونس اینڈ کواڈینیشن سینٹر میں سیلاح اور امدادی سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی اس موقع پر انتونیو گوترس کا کہنا تھا کہ سیلاحی صورتحال میں پاکستانی حکومت اور عوام سے اظہار ایک جہدی کرتے ہیں میں نے سیلاح متاثرین کو دیکھا ہے ان کے گھر فصلیں سب تباہ ہو گئے ہیں متاثرین کو انداد پراہم کرنے کے لیے تمام ادارے مل کر کام کر رہے ہیں جو قابل تحسین ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان وہ ملک ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے حکومت پاہ پوجھ سماجی تنظیم سیلاح متاثرین کی مدد کر رہی ہیں عالمی برادری کو پاکستان کی بحالی اور سرمایہ کاری میں حصہ لینا چاہیے میں عالمی برادری کو پیغام دے رہا ہوں پاکستان اس وقت مشکل میں ہے آگے بڑھیں اور مدد کریں عقوام متحدہ اس مشکل وقت میں پاکستان کی ہر ممکن مدد کرے گی سیکریٹری جنرل کا کہنا تھا کہ معسمیاتی تبدیلیوں سے پاکستان متاثر ہو رہا ہے تاہم اس نے معسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے موثر اقدامات نہیں کیے لگتاہ باتین کامنے کی باتین نظر سٹکیٓ کو بورد ہم buying من چاہیے پاکستان کے لیےrus عالمی باتین کامنے کی چیز نہیں باتین کام trailer پاکستان steps بات ازم مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہمیں عالمی برادری کے تاب ان کی ضرورت ہے سیکریٹری جرنل کی آمد اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں سلام متاثرین کی امداد کو پوری شفافیت کے ساتھ ان تک پہنچایا جائے گا پاکستانی عوام نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے ملنے والی رکوم حکمرانوں کی شاہ خرچیوں کے بجائے غربت کے خاتمے کے لیے استعمال کی جائیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں غربت کی چکی میں پسی پاکستانی عوام نے کہا ہے کہ عالمی مالیاتی دارے سے ملنے والی رکوم کا آڈٹ کرایا جانا ناکسیر ہے کیونکہ نجلی سطح پر عوام کو علم ہی نہیں کہ معیشت کی بحالی کے لیے آئی ایم ایف سے ملنے والی رکوم کہاں خرچ ہو رہی ہیں اس حوالے سے ایک شہری کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ اگر آئی ایم ایف سے کردہ لیتی ہے تو وہ اپنی جیبوں کے لیے لیتی ہے پاکستان نے ایم ایف سے حال ہی میں ایک ارب سترہ کروڑ ڈالر کا محایدہ کیا ہے جس کی پہلی قصد پاکستان کو موصول بھی ہو گئی ہے اس حوالے سے ایک اور شہری کا کہنا تھا دیکھیں مہنگائی اتنی ہو گئی کہ عوام کا جینہ دو بھر ہو گیا ہے مشکل ہو گیا ہے ہر چیز بڑھتی جاری ہے آٹا دال چاول چھولے چنے ہر چیز اس میں بڑھتے جارہے ہیں اور عوام جو ہے غریب پستی جاری ہے ان کے کوئی بینفٹ نہیں دیا جارہا خیال رہے کہ سٹریٹ بینک کے جاری کردہ آداد و شمال کے مطابق حکومت کا قرض جولائے دوہزار اکیس سے جولائے دوہزار بائس کے دوران ستائیس فیصد بڑھا حکومت کا مقامی قرض اکتیس ہزار ارب روپے ہے اور ایک سال میں حکومت کا مقامی قرض سولہ فیصد بڑھا ہے جبکہ حکومت کا بیرونی قرض انیس ہزار ارب روپے ہے اور ایک سال میں ملک کا بیرونی قرض انچاس فیصد بڑھا ہے پاکستان کی سب سے بڑی منچہ جھیل میں پانی کی خطرناک سطح بدستور برقرار ہے جھیل کا پانی تیزی سے مزید دہاتوں کی طرف بڑھ رہا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان کی سب سے بڑی منچہ جھیل میں کٹ لگانے کے باوجود خطرہ نہ ٹل سکا جھیل میں پانی کی خطرناک سطح بدستور برقرار ہے دباؤ کم کرنے کے لیے مزید دو مقامات آرڈی پچاس اور باون پر کٹ لگانے کا عمل جاری ہے جبکہ آرڈی چودہ اور پندرہ پر دو روز پہلے ہی کٹ لگایا گیا تھا لیکن منچہ جھیل میں پانی کا دباؤ مزید پڑھ گیا ہے جس سے شگاہ پڑھنے کا خدشہ برقرار ہے منچہ جھیل پر کٹ لگانے کے بعد سہون چریف کے متعدد دہات اور ائرپورٹ زیرے آب آگئے ہیں جھیل کا پانی ٹول پلازا کے قریب انڈیس ہائیوے سے بھی ٹکرانے لگا ہے اور تیزی سے مزید دہاتوں کی طرف بڑھ رہا ہے باغ یوسف کے مقام سے کٹ لگانے کے بعد سہلاف قریبی بستیوں تک پہنچ گیا یونین کانسل بوبک آرازی اور یونین کانسل چنہ کے سینکڑوں دہات ڈوب گئے علاقہ مکینوں کی نقل مکانی جاری ہے کئی مقامات پر موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں سہلاف میں پس گئیں بوبک بند پر دانستر نہر کے گیٹ بھی کمزور ہو گئے ہیں ایک اور متاثرہ شخص محمد پرویز کا کہنا تھا کہ متاثرین سہلاف اس وقت بے یار و مددگار سڑکوں کے کنارے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں جن کا کوئی پرسانے حال نہیں کراچی میں تائینات چینی کمرشل کانسلر نے کہا ہے کہ چینی حکومت اور عوام پاکستان اور اس کے عوام کے ساتھ اپنی دوستی پر فخر کرتے ہیں اور مشکل گھڑی میں اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سہلاف زدگان کی امداد کے لیے فرنڈ شما کرنے کی غرصے گوادر پورٹ آتھارٹی کے زیر احتمام ایک تقریب منقض ہوئی تقریب میں کراچی میں تائینات چینی کمرشل کانسلیٹ پانگوان گوپان نے بھی خطاب کیا تقریب سے جی او سی گوادر میجر جنرل انعیت حسین چیئرمن گوادر پورٹ آتھارٹی نصیر خان کاشانی بحریہ کے ارمیرل امتیاز علی ڈائریکٹر فائننس ادارہ ترقیات گوادر تارک عزیز لاسی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل زاکر علی بلوچ اور دیگر حکام نے شرکت کی تقریب میں بتایا گیا کہ گوادر پورٹ آتھارٹی نے چینی کمپنی اور دیگر ذرائع سے سیلاب زدکان کی مدد کے لیے پنس اکھٹا کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس سلسلے میں جی پی اے کی جانب سے ایک میلین روپے مہیا کیے جا چکے ہیں جس میں جی پی اے کے افسران اور ملازمین کے دو دن کی تنفاہیں اور چھوٹے ملازمین کے ایک دن کی تنفاہیں شامل ہیں جبکہ گوادر پری زون اور یہاں کام کرنے والے چینی کمپنیاں بھی سیلاب زدکان کی مدد کے لیے اتیاد جمع کر رہے ہیں اس موقع پر سیلاب متاثرین کے لیے پانچ اشاریہ آٹھ آٹھ ملین روپے کا اتیائے کھٹا کیا گیا ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چینی کانسلر نے کہا کہ چینی حکومت اور آوام پاکستان اور اس کے آوام کے ساتھ اپنی دوستی پر فخر کرتے ہیں اور مشکل گھڑی میں اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہم سیلاب زدکان کی مدد اور بحالی کے لیے ہر ممکن مدد کے لیے ہما وقت تیار ہیں تقریب مقررین نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ متاثرہ علاقوں کے لوگوں کی بحالی کا عمل جلد جلد مکمل ہو اور چین پاکستان دوستی اسی طرح فل پھولتی رہے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد